اسلام علیکم ناظرین پاکستان دہشتگردی خلاف جنگ میں فرنٹلائن اسٹیٹ جو آردہ کے اہم فخریہ کے اہم ان کھاں پیر ہیں جی کوئے اہم جنرل زیادہ جیہن میں سوویتی نے خلاف جہادی ٹھائیں جی فیکٹری جو فیکٹریوں نے کے لگے ہوں وہ بھی پاکستان پہنی سرزمین تھے ٹھائیں ہوئے فیکٹریوں ان فیکٹرین میں جہادی تیار تھا ان جہاد ہیں انہی افغانستان جنرل سوویت فورس سامڑھیا نجیب لا جی حکومت سامڑھیا وہ سلسلو ایڈی تیہی تھی دو پہوچھے پر ہن وقت جنہیں امریکہ ونیتھو پہوٹ ان وقت امریکہ پاکستان کھا اڈا گھوریا جہن تھے پاکستان جی وزیر اعظم جی کلیر اسٹیڈمنٹ اچھی چکیات اساں اڈا نڈی ناسوں پر ساگے وقت ہن ایہا شکایت بھی کہی تھے بائیڈن صاحب امریکی صدر ہن سا آنا تین گال بھول بھی نہ کہیا اڈا دیان یا نڈیان زائرہ وہ اکڑی ایڈی پولیسیا جہاں تھے پاکستان جہاں اندر کافی مانوں مسلسل تنقید کا نارہ انتہات پاکستان کے افغانستان جی جنگ جو حصوں تھیان نا گھور جے اسی جنہا کے میں بھی نتیان گھور جیا جنہاں نائن الیون تھے وہ ان کھاں پو وری جی کو وری تھے وہ تو ان میں بھی آسان کے ان جو حصوں نتیان گھور جیا بہرحال یہ گالی اوپہ ہی جایتے پر تازو شاہ محمود قریشی صاحب کھان جنہاں ایک دے انٹریو میں پوچھو بھی جو باری ملک جو میڈیا ہو جے طرفان تو وہاں اسامہ بن لادن کے تاں جو وزیراعظم شہید چہتے تھے وہ تاں چاہتا سمجھو تو ہن جواب جی انکھاں جے بجائے چہتے انہی گال کے ہنے اگتے ودھن گھور جے انتے ہن گلان کا انکار کے چھجو مسلو بنیادی یہ ہوا تھے دہشتگردی جو بارے میں اسامٹ کلیریٹی چھونا ہے جو کو ایک بھی نکاتی نیشنل ایکشن پلانٹ ہے ہوئے وہ انتے کترو عمل تھے ہو ہی جی کا موجودہ حکومتہ وزیراعظم فلور آف دہ ہاؤس اسیملی میں اسامہ بن لادن کے شہید کرا رہی چکا ہے ایڈی صورتحال میں اسامٹ نیریٹیو چھاہے ہن سمورے مام لیتے چھکانتا ہن طرف افغانستان جے اندر جے کو آہے تیزی ساں تالبان جے کہیں اوہے آہ فتح منتی دا پیوان جن سوکھا ودیک زلہ ہنوں جے کہیں ایک سو ست کل تائیں جو انگ جے کو ہوئے ہو ایک سو ست زلہ ہنوں جے حوالے تھی ویان پر ہتن وقت بی چھوٹری ہنما سوراں جے کہ سوبہ ہیں انہیں جے جے پرابنشل ہیڈکوارٹرن انہیں جے بارے ہاں گھیرو تھیلا ہے جے کہیں یہ سو رہاں سوبائی دار الحکومت سوبائی جے کہیں جو آہ گادی وارا ہند جے کہیں تالبان جے قبضے میں چیواتے انہیں جے مطلب بھی ہوتی تو افغانستان جی حکومت عملی طرح تے وری ونی کابل تے بھی ہندی این باقی بھی ہو علاقوں تالبان جے حوالے تھی ان طرف جہاں ملیٹنسی فنڈامنٹرس فورس جو عروض تھیں دو ان جو ریپرکشنس سانتے چھا تھیں دا ان جو اثر تے کڑا اثرات پوندائی ہے سمورا موضوع ہن جنتے جو کہ پروگرام میں گفتوک ناسوں اسان کے جوائن کے واہ ہے ملک جو معروف ترجیلگار سینئر صاحب جناب شاہین قریش صاحب شاہین قریش صاحب ابھی تک کلیریٹی نہیں ہے آج لاہور کے اندر یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے سب سے پہلے تو وہ ظاہر ہے اس افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے لیکن ہمارے پاس دہشتگردی کے حوالے سے کلیریٹی نہیں ہے وزیراعظم تو کہتے ہیں کہ عثمہ بن لادن شہید ہے اور جب فارن میڈیا سے بات ہوتی ہے تو شاہم حمد قریشی صاحب وہ جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے آگے آگے چلنے کی باتیں کر کے اس پہ کوئی کمنٹ رینے کے کوشش نہیں کرتے ہیں مطلب ہے بہت افسوسناک ہے لاہور میں دھماکہ ہوا اور بے گناہ تین افراد تک کی تو ابھی تک کنفرمیشن ہو گئی ہے دس کے قریش زخمی ہے اور ان کے اندر دھماکے میں دہشتگردی اس لیے ایک انصر ہے کہ ان کے اندر بال بیرنگ سے زخمی ہونے والوں کی اور انتخال کر جانے والوں کی بات آگئی ہے سامنے ابھی تو ابتدائی چیزیں ہیں لیکن جہاں چار فٹ کا گڑا ہو جائے اتنا زیادہ بارود ہو اور جہاں پر اس بارود میں بال بیرنگ ڈالے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب اور وہاں پہ پوری اس علاقے کے بلڈنگوں کے شیشے چھوٹ گئے ہیں ایک ایک گھر اور کمرشل ادارہ متاثر ہوا ہے لوگوں کے انسائٹ جب بیو آپ دیکھ رہے ہیں اندر کے انٹیریٹ میں فرکنیچر شیشے کروکریاں الیکٹریکل ڈیوائسز تبا ہونیاں تو یہ ایک واضح طور پر دہشتگردی کا واقعہ اس وقت ہو رہا ہے کہ جب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہاں پر طالبان نے دوبارہ سے بے تہاشا اجلا میں قبضے شروع کر دی ہیں اور وہ غنی صاحب جو ہیں ان کو بھی دھنکیاں دینے میں لگے ہیں لیکن بائیڈن کورمنٹ جو ہے وہ وہاں سے آج پاکستان جو فانستان کی اس ساری جنگ میں جہادی رولز یا الحق کے دور سے ادا کرتا رہا جس کے اندر سعودی عرب اور عرب کنٹریز اور یورپی یونین اور نیٹو بلوک امریکہ الائنس جو ہے اس میں ہم انسٹرومنٹ بن کے پروکسی وار لگ کے اپنے ساٹھ ستر ہزار لوگوں کو شہید کروا چکے ہیں ہمارے یہاں بیکریوں میں مسجدوں میں عبام الناس مرید اور بارڈروں پہ فوج تھی جوان بھی شہید ہوئے تو ہمارے وہ بھی شہدہ تھے جو بچیاں اپنا گھر کا سامان لینے گئیں اور وہ شہید ہو گئیں ان کے جہیز کا سامان لینے گئیں تھیں شادی کی تیاریوں میں تھیں ان کی میتیں جو ہیں ان شہدہ کی گھروں میں آئیں تو سیویلین نے بہت بڑی آرمی پبلک سکول کے اندر ہمارے معصوم بچوں کو بھون ڈالا گیا ہمارے معصوم بچوں کے گلے کٹے گئے ٹھیک ہے اور وہ پورا خون سے بھرہ بھر سارا کچھ تھا لیکن پاکستان کی جہاں تک ماضی میں خارجہ پالیسی رہی کہ آج بھی جو پرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہیں وہ اسے پرسو انٹرویو میں امریکہ کی جنگ قرار دے رہے تھے تو آج تک ان کا وہی کانسیپٹ ہے جو انہوں نے کے پی میں اپنے رائٹ ونگ کنزرویٹیو جو ہے مائنڈ سیٹ کو اپروچ کیا تھا اور جب وہ آج الیکشن موڈ میں جا رہے ہیں تو آج وہی سٹانس لے رہے ہیں چاہے وہ عورتوں کے حوالے سے مختصر لباس کی بات کر رہے ہوں چاہے وہ امریکہ کی جنگ بار بار کر رہے ہوں اور چاہے ان کے وزیر خارجہ اور ان کے وہ ایوان صاحب جیسے لوگ اس کو ابھی تک شہادت قرار دے رہے ہیں اور دیگر چیسی جماعتیں ان کے ساتھ پروگرام میں بیٹھ کر اسامہ بن لادن کو دہشت در قرار دیتی ہیں اور وہ اپنے ملک کے اندر قتل عام کا ذمہ دار قرار دیتی ہیں لیکن آج کی پاکستان کی دفتر خارجہ جو ہے وہ کیا کہتی ہے لیکن جو پولٹیکلی وزیر خارجہ صاحب ہیں وہ کسی بات پہ کوئی کلیریٹی نہیں رکھتے اور جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شہید تھے اسامہ بن لادن کے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آگے بڑھیں ٹاک آباؤٹ ہال مستقبل کی بات کریں ہال کی بات کریں تو یہ تمام کنفیجن بڑی اس لیے خطرناک ہے کہ عمران خان جب حکومت میں نہیں آئے تھے تو وہ جرگے سسٹم سے چلتے تھے اس کے بعد انہوں نے جہاد میں بھی جو سٹانس جو ہے رائٹ من لیا حمید گل کے وہ قریب تھے اور وہ اس سے کوئی انکاری نہیں ہو سکتا اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ میاں والی کے نیازی ہونے کے باوجود پشتوں کا ایک جملہ نہ بول سکنے کے باوجود عمران خان کو پتھان شو کیا جاتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی بدقسمتی ہے اس ملک کی جو خود وہ پرسوں کہہ رہا ہے کل انہوں نے جو آرٹیکل واشنگٹن پوسٹ میں لکھا ہے انہوں نے کہا ہمیں بارہ رب دیے گئے ایک سو ساٹھ رب ڈالر تو ہماری اپنی معیشت کو نقصان پہنچا ہے تو مطلب ہے کہ جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو اس جہادی پولیسی کے تحت کتنا زیادہ نقصان پہنچا ہے تو آپ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ کیا پھر وہی پولیسی لے کے آئیں گے کہ آپ اس کو امریکہ کی جنگ کہیں گے ارے آپ بارڈر بارڈر ٹچ ہو رہے ہیں آج بھی آپ کے بارڈروں پہ وہ بندے مارتے ہیں آپ کے صوبے دار جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں وہاں پہ آپ کے نائک جو ہیں شہید ہو رہے ہیں آپ کے کپتان میجر تک شہید ہو رہے ہیں آپ کو دیوار پہ لکھا ہوا پڑھا نہیں چاہ رہا آپ کو کلیریٹی نہیں ہے کہ ایک ہمسایہ ملک کے اندر کس طرح سے ہم نے پولیسی کو ڈیپ ڈاؤن جا کر نیشنل کنسنسز لیں اس میں دیگر پارٹیوں کو انگیج کریں اور آپ ایک نیشنل پولیسی بنائیں تو یہاں پر یہ لگ رہا ہے کہ میں نہیں ذاتی طور پہ کوئی کلیریٹی کی دلیل رکھتا کہ کیا پاکستان کی آرمی کی جو پولیسی ہے ڈفائی نکتہ نظر سے وہ کیا ہے عمران خان کی ذاتی پولیسی جو پی ٹی آئی کی ہے وہ کیا ہے پاکستان کے دفتر خارجہ کی پولیسی ایک سلسل کے ساتھ چلتی ہے ان ساری پولیسیز کے اندر ہمہنگی کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں یہ بڑا پاکستان کے لیے خطرہ ہو رہا ہے کہ طالبان کی ہم جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جو میں فیڈبیک مل رہا ہے کہ وہ تالیاں بجاتے ہوئے جگہ جگہ سے داخل ہوئے ہیں جس آرٹیکل کا آپ نے ذکر کیا اس میں ہمارے وزیرعظم نے کہا ہے کہ کوئی بھی گروہ اگر بائی فورس قبضہ کر لیتا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی لیکن حالات اس طرف جا رہے ہیں اور امریکہ بھی دم دبا کے وہاں سے نکل رہا ہے اس حالات کو روکنے کے لیے اب اس وقت کوئی قوت نہیں ہے جو اپنا اپنا کوئی رول ادا کر سکے دوسری طرف قطر کے جو اپنا وہ جو ٹاکس تھے وہ بالکل اپنا پس منظر میں چلے گئے ہیں جی اور اس میں کے علاوہ بات یہ ہے کہ آپ کی جو خارجہ پالیسی رہی ہے اور جو زمینی حقائق ہیں کہ افغانستان کے اندر بھارت کا انڈیا کا اچھا خاطہ انفلوینس ہے انہوں نے وہاں پر انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے ذریعے اور دیگر پالیسیز کے ذریعے وہاں پر اپنی پینیٹریشن بڑھائی ہے انڈیا نے ان کا اثر رسوخ رکھتے ہیں خاص طور پر وہ جو دوسرا پرشین سپیکنگ علاقہ ہے وہاں پر ان کو اوورویلمنگ جو ہے عبداللہ عبداللہ کے علاقے میں پذیر آئی ہے جس کو ناردن جس کو ناردن افغانستان کے ناردن افغانستان جی ناردن افغانستان میں تو یہ تمام تضادات کو جب دیکھا جاتا ہے جب پھر وہی جس میں ہم اتنی بڑی جو ہیں جانوں کا نظرانہ ہمارے یہاں پر برپادی ہوئی ہیں بے گناہ لوگوں کی جو ہے شہادتیں ہوئی ہیں اور وہ سکولوں میں جاتے ہیں تو وہاں سے میتیں آتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے شاہدت سنجیدگی نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو افغانستان کے بارے میں یہ تھا اسٹریٹیجک ڈیپتھ والی جو ہماری پالیسی تھی کیا ہم ابھی تک اسی کو فالو کر رہے ہیں اور ہم میں تو نہیں سمجھتا اس سے جو ہے پاکستان کی فوج تو یہ ریالائز کر چکی ہے کہ اسٹریٹیجک یہ تو ابراہم خان نے بھی کہا ہے کہ پہلے ہماری اسٹریٹیجک ڈیپتھ کی جو ہے وہ پالیسی ہوتی تھی اب وہ ہمیں نہیں ہیں ہمیں کوڈیل ریلیشنشپ ویڈ نیبر کنٹری کے ساتھ چاہیے اور اگر وہاں امن ہوگا تو ہمارے ملک میں بھی امن ہوگا ورنہ جب وہاں حالہ خراب ہوں گے ہماری طرف پھر بیس تیس لاکھ جو ہیں لوگ تکیل دیے جائیں گے اور ہمارا پھر وہ جو ہے تیس تیس لاکھ مہاجرین رکھنے کا کونسیپ نہ آپ فینینچلی سپورٹ کر سکتے ہیں پھر وہ جب یہاں ان میں ایجنٹ آتے ہیں وہ پھر انسائیڈ دھما کے اسی طرح ہوں گے جس کا آج پہلا لٹنس لاہور جیسے شہر کے اندر آگئے ہیں لیکن میں ایک سوال پہ آسد یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم فورن پالیسی کے حوالے سے اگر پاکستان کی پالیسی دیکھیں جو ہمارا ایک تیہتر چھوہتر سال سے کشمیر کا مسئلہ نظر آ رہا ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب تو کشمیر کے معاملے میں بھی پاکستان کی تمام اپوزیشن کو ایک پیج پہ لے کے قومی ایک جیسی کر کے جب وہاں پر اتنا بڑا بڈرال کیا ہے انہوں نے اور پورا آج جو ہے کشمیر اتنے عرصے سے وہاں پہ کرفیو میں پورے میں بیٹھا ہوئے اور وہ بات نہیں کر سکتے وہاں پر جمہوری آزادیاں نہیں ہیں وہ گھروں کے اندر محصور ہو چکے ہیں اس میں ہم نے جب پاکستان کی ایک سیاسی تجزیہ کر کے پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے اس کے ذریعے اپوزیشن کو شامل کر کے پالیسی نہیں بنائی اور فیاس صاحب میں ایک اور جملہ کہوں گا کہ جب اس کا یہ واقعہ ہوا تھا موڈی کے فاشیزم کے ذریعے تو جب وہ پارلیمنٹ میں آئے بھی تھے عمران خان تو انہوں نے یہ کہا تھا میں بتائیے کیا کروں یعنی ہمارا رہنماں اگر وہ اپوزیشن سے ملتا سب سے ملتا وہ ایک ایسا تمزور موقف نہ دیتا کہ بھائی کیا میں حملہ کر دوں تو جب اس طرح کا ویک اور کنفیوز ٹیٹ آف مائنڈ کشمیر کے معاملے پہ تھی تو میں حق بجانب ہوں یہ سمجھنے میں بھی کہ آج ہم کنفیوز پالیسی بغیر کسی کلیریٹی کے افغانستان کی پالیسی پہ بھی ہماری وہی کشمیر والی سب سے کرے گی بتائیں لیکن کنفیوین کیا ریپرکشن تو بہت خوفناک ہے جس طرح آپ نے کہا کہ وہاں پہ اگر طالبان جس طرح وہ فتح مد ہو رہے ہیں اگر یہ فتحات بڑھتی گئیں تو یہاں پہ جو اپنا ہم نے ہماری افواج نے جو اپنا آپریشنز کر کے آہ کنٹین کیا ہوا ہے دہشت گردی کو تو وہ فورسز پھر وہاں سے انسپیریشن لیں گی اور پھر وہاں سے جو ہے اپنا آئیں گے اپنا پناہ گزین آئیں گے پناہ گزینوں میں جس طرح آپ نے کہا کہ ہندوستان کی انفیلٹریشن جو ہے اس سوسائٹی کے اندر اب زیادہ ہے تو ان پناہ گزینوں کے اندر آہ وہ لوگ بھی آئیں گے جو یہاں آکے دہما چوکڑی کریں گے تو ہم تو پھر کافی فریجائل اور بہتی خوفنات پوسیشن کو فیس کر رہے ہیں بلکل درست کا ہے آپ نے بلکل درست کا ہے کہ یہ جو ون وی جو ہے بائیڈن گورنمنٹ اور اس سے پہلے ٹرمپ جو نکلنے کا فیصلہ کر چکے ہیں قطر میں مضاقرات کر کے ہم اس میں صرف ان کو ساتھ بٹھانے کے فیسیلیٹیٹرز ہیں ہماری پارلیمنٹ میں اور قوم کو ان تمام معاملات کے اوپر آج پاکستان کی پارلیمنٹ میں آ کر کوئی وضاحت نہیں کی گئی کہ ہمارا مستقبل خارجہ امور کے حوالے سے کشمیر ہو یا افغانستان ہو کل کو کونسیکوینسز پاکستان کے عوام بھگتے ہیں اور ان کو پارلیمنٹ میں آ کر ایک وہاں پر ان کو اعتماد میں لیا جائے کہ کیا حکمت عملی ہے کن کے ساتھ کیا معاملات طے پائے ہیں اور پاکستان آنے والے کل کو کس گہری کھائی میں دوبارہ جا رہا ہے کیا پھر ہم ڈالروں کی جنگ میں جائیں گے کیا ہمارے پھر وارڈ لارڈ جو ہیں متحرک ہو جائیں گے کیا ہمارے پھر وہ مدر سے جو ہیں وہ وہاں پر جو ہیں جو ہے دہشت گردی کی عماجگاہ بنیں گے اور ہم پہ الزام بھی یہ لگے گا ادھر ہم فیٹ اف کے اندر کہیں پر گری لسٹ ہوتے ہیں کہیں ہمیں بلیک لسٹ نظر آ رہا ہوتا ہے ملک کی اقتصادی حالات اس وقت جو ہے بڑی خراب ہے آئی ایم ایس کے ہم مقرضے دینے کے جوگے نہیں ہیں ورلڈ بینک کے مقرضے واپس کرنے کے جوگے نہیں ہیں تو اس ساری جب ہمہ گیر طور پر پاکستان کی اکانومی سکویز دو پاکستان کی کوئی پالیسی کلیریٹی نہ ہو اپنے نیکس جور ہمسائیوں کے بارے میں پالیسی نہ ہو جام ستر ستر ہزار آدمی کو شہید کروا چکے ہیں تو وہاں پر یہ بہت الارمن سیچویشن ہے کہ جب تک یہ معاملات پاکستان کی سب سے بڑے ادارے پارلیمنٹ میں نہیں لے جاتے اور وہ اس وقت حکمران ہے عمران خان جو کسی بھی معاملے میں چوڑ ڈاکو کہنے اور این آروں کے لفظ استعمال کرنے میں وہ کوئی قومی تحاد اور نیشنل کنسنسیس کیریٹ نہ کر سکے ہیں نہ وہ کرنا جائیں گے آج بھی وہ الیکشن موڈ میں نظر آ رہے ہیں آج بھی وہ رائٹ ونگ کنزربیٹیو ووڈ کو ٹریک کر رہے ہیں پردے کے نام پہ اور دیگر چیزوں پہ یہ اظہار اشارے مل رہے ہیں کیونکہ ہمیں پارلیمنٹ میں کوئی سٹیٹ پارورڈ پالیسی نہیں مل رہی ہے ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں جو اس سے پہلے وہ گلانی صاحب کے وزیر خارجہ رہے ہیں ہم ان کے اندر پہلے سے بہت زیادہ کنفیون دے رہے ہیں کہ انہوں نے کئی کئی لمحے سوچا ہے کہ جب ان کو کہا گیا کہ آپ کا پرائم منسٹر تو اسامہ بن لادل کو شہید کہتا ہے آپ کیا کہیں گے تو وہ ہائے ہاں ہاں کر رہے تھے تو یہ اس سے بہت پوری دنیا کے اندر یہ میسج جاتا ہے پوری دنیا کے جو ڈیپلومیٹک خلقے ہیں اسلام آباد سے شروع ہو کے پوری دنیا تک فوراں یہ گیا کہ they have no policy clarity whether it is افغانستان اور whether it is کشمیر کسی ملک کے لیے خارجہ policy نہ ہونا اس پہ clarity نہ ہونا اور isolation میں بیٹھے ہونا ڈری لسٹوں کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں آپ کے ہاں منی جو ہے لانڈرنگ ہو رہی ہوتی ہے اور آپ پکڑتے تھے چھوڑ دیتے تھے لوگوں کو اب آپ نے پکڑا گئے جب آپ ڈری لسٹ میں کالے میں جا رہے تھے بڑی مہربانی شاہن قریش صاحب آپ نے ہمیں جو آئین کیا ناظرین ملک جندر سیکیورٹی جی صورتال افغانستان جو منظر نام ہو این ایسان جی حکومتی پالیسی جہوالے ساملگیہ سینر تجزنگار جناب شاہن قریش صاحب سامسان جی گفتگو تامو دی وقفو دو دا وقفے کھاپو موٹی جی پروگرام کا اکتے ہو دیں ناظر سلسل کر دیں پروگرام کا اکتے ہو